ایک عورت آئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی بہت بہت اونچے درنے کے صحابی اور ابتدائے اسلام میں مسلمان ہو چکے تھے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر کے ساتھ گرانی کے ساتھ ان کا ایسا کنیکشن تھا کہ نیا کوئی آدمی آتا نا مدینہ شریف میں اور اس کو پتا نہ چلتا کہ یہ کون ہے تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر کا کوئی فرد ہے اتنا گھر میں کسرت سے آنا جانا تھا اتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا آٹیشمنٹ تھا صاحب الوسادہ ان کا نام صاحب السواق ان کا نام صاحب النالین ان کا نام اب نام مت لو کسی کے سامنے جس کو حدیث پاک کا پتاو ان کے سامنے عبداللہ ابن مسعود کا نام نہ لو انہیں کہو کہ حضرات صحابہ میں صاحب الوسادہ تک یہ والے کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا تکیہ مبارک اپنے ساتھ لے لے کر پھرا کرتے تھے جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کئی بیٹھنا ہوتا زمین اگر گندی ہوتی یا زمین میں اگر مٹی وغیرہ ہوتی تو تکیہ بچھا دیتے ہیں ٹیک لگانا ہوتا تو تکیہ دے دیتے ہیں صاحب الوسادہ کون ہے صاحب السواق کون ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مسواق رکھنے والے کون اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جوتی مبارک کی حفاظت کرنے والے کون صرف یہ پوچھ لے صاحب الوسادہ کون صاحب النالین کون تکیہ والے کون مسواق والے کون جوتے والے کون تو نام بتا دیں گے عبداللہ ابن مسعود کا ساری زندگی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے بن کر رہے ہیں بہت سارے صاحب اکرام پہ ان کی خاص دیوٹی تھی اور پھر اللہ اکبر کبیرہ یا حیو یا قیوم آج کل تو ہم کوئی بزرگ کی جوتی اٹھا لیں تو وہ بہت بڑا عظمت والے انسان سمجھا جاتا ہے بزرگ کی عظمت کے برابر کہ اگر فلاں پیر صاحب ہیں تو فلاں پیر صاحب کی جوتی اٹھانے والا بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جوتی مبارک کو اٹھا لیتے تھے جتنی دیر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسجد میں ہے جتنی دیر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کسی محفل میں ہے کسی گھر میں ہے جوتی اپنے پانس رکھتے اور خود فرماتے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جوتی مبارک کو لے کر اپنے سینے پر لگائی کر رکھاتا تھا برکت حاصل کرتا تھا عجوتی مبارک سے عجوتی کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا تھا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب تک عجوتی میرے پانچ ہوتی میرے سینے کے ساتھ ہوتی اللہ ان کے پاس ایک عورت آئی ہے اور آ کر اور یہاں تک دیکھے قرآن شریف کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ اگر کسی نے قرآن شریف لینا ہو تو میرے ان چار صحابہ اکرام سے لینا خاص طور پچار صحابہ اکرام کا نام لیا کہ ان چار صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ لے مجمعین سے تم نے قرآن شریف حاصل کرنا ہے اور ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن مسجد رضی اللہ تعالیٰ ربی ہے کیا شان ہوگی ان کی ان سے قرآن شریف جا کے معلوم کرنا